رضاً اسلام رمضان کا آخری عشرہ ہے اور اس عشرے کے بارے میں حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ عشرہ قفل من النار جہنم سے ازادی کا عشرہ ہے اور اس عشرے کی سب سے بڑی فضلت بھی ہے کہ اس عشرے میں پانچ تاکراتیں اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطاف فرمائی اور اس ایک تاکرات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا نظر فرمایا اور اس کی فضلت بھی ہے اللہ تعالیٰ نے فرما اِنَّا عَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةُ الْقَدْرِ کہ ہم نے قرآن پاکو قدر والی ذات میں ناظر کیا وَمَا عَدْرَا تَمَا لِيْلَةُ الْقَدْرِ اور تم کیا جانو کہ لیلت القدر کیا ہے اس کی فضلت کیا ہے لیلت القدر حیر من الف شہر یہ قدر والی ذات ہزار مہینے سے بہتر ہے اس کے حوالے سے جو تریحی پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے ایک ہزار مہینے تک جہاد کیا اور اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کیا اللہ تعالیٰ کا یاد کیا اور ایک ہزار مہینے تک جہاد کیا تو حضور علیہ السلام کے صحابہ اکرام اس کی یا رسول اللہ وہ کتنا خوش قسمت انسان ہے کہ اس نے ایک ہزار مہینے تک جہاد بھی کیا روزے بھی رکھے تو اگر اتنی کسی کی امام نہ ہو تو پھر اُسی وقت اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا اور یہ آیت کریمہ کا شانی جہاں وہ نازل ہوئی کہ اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةُ الْقَدْرِ کہ اگر تم لیلت القدر کو پا لوگے تو اُس ہزار مہینے سے بہتر ہے جو اُس مجاہد نے اُس ایک اُس حالِ بندے میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا اس کی بڑی فضیلت ہے یہ پانچ راتیں ہیں پانچ راتوں میں کوئی ایک رات ایسی ہے جو فضیلت بارے رات ہے جو لیلت شبِ قدر ہے اور یہ وہ شبِ قدر ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا نظور فرمایا اور اس کے حوالے سے یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ جس نے انتعاق راتوں میں اللہ کو یاد کیا قیام کیا اللہ تعالیٰ اس کے پہلے گناہوں کو محف فرما لیتے ہیں تو تمام برادرہ نے اسلام سے یہ گزارش ہے کہ اس رات کی عمیت کو پیش میں برکتے ہوئے اگر پہلے بیس دن میں کوئی غلطی کتاہی یا پہلے جنوں میں تو معاملت خراب ہوئے ہیں روزے میں یا نماز کرابی میں تو اس کی معافی کے دن اب بھی موجود ہیں اب بھی اگر انسان اللہ خلا سے معافی مانگے اور رمضان کی انبعہ سعادت اور بابر تک دیمی اللہ تعالیٰ کو حقیقی معنومی یاد کرے توبت نصور کرے اور یہ اشرا جو ہے توبت نصور کا بھی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو سچے دن سے طائب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سارے جناہوں کی معافتہ دیتا ہے اور حکمِ خداوندی بھی یہ ہے کہ کہ اے ایمان والوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبت نصور کرو پکی توبہ کرو کہ غلطی اور غمہ کی بنجائش نہ رہے حضور علیہ السلام کے صحابہ اکرام میں اس کی لئے رسول اللہ یہ توبت نصور کیا اس کی کیا قفیت ہے تو حضور علیہ السلام نے بڑی پیاری مثال اشارت فرمائی آپ نے فرمایا کہ اس طرح دین سے لگائے سے دودھ نکال لیا جائے اور دودھ کو واپس بھیجنا مشکل ہوتا ہے اسی طرح ایک بندہ نومن جب غناہوں سے طائب ہو جائے تو اس کا واپس غناہوں کی طرف لوگنا اترا ہی مشکل ہو اس طرح کے دودھ واپس بھیجنا مشکل ہوتا ہے تو ایسی توبہ کو توبہ کو بندہ پرڑ کر غناہوں کی طرف نہ دے اللہ تعالیہ ہم اسماہ مبارد مما علینا اِلن بلال باخردابا الحمدللہ ربی آمرے برشاہ